آج میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کن سے بھڑکائی جائے گی یہ عنوان سن سے ہی آپ لوگوں کا ذہن اس مشہور حدیث کی طرف جائے گا جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس کے اندر دکھاوا کرنے والے ریاکاری کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی تعریفات کے لیے عبادت جو کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ معصیت جو کرتے ہیں اچھی طرح غور کر لیجئے گناہ جو کرتے ہیں معصیت جو کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے عبادت جو کرتے ہیں نمازیں جو پڑھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں جن کی نیتیں اخلاص پر مبنی نہ ہو جن کی نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہو جن کے اعمال صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کے لیے نہ ہو اس کے عوض کوئی پیسہ چاہتا ہو اس کے عوض کوئی دنیا چاہتا ہو اس کے عوض کوئی نام چاہتا ہو اس کے عوض کوئی شہرت چاہتا ہو اس کے عوض کوئی اہدہ چاہتا ہو ان تمام کے لیے ایک وعید ہے ایک تنبیح ہے ایک خطرناکی ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھڑے ہوئے ہیں مجلس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں میں قریب ہوا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے صحابی رسول آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیریک سنی ہو اور اس پر اچھی طرح سمجھا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں ایسی ہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور میں اس کو سمجھا ہوں یہ کہا چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر گئے پھر طلبہ نے انہیں افاقے کے لیے کچھ وقت دیا پھر پانی چھڑکا پھر اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے پھر اس بھائی کی طرف مو کیا اور کہا کہ بھائی آج میں آپ کو ایسی ہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اپنی کانوں سے سنی ہے اور میں اس کو سمجھا ہے پھر اس کے بعد شروع کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ حدیث بیان کرتے پھر بے ہوش ہو کے چیخ ماری اور نیچے گر گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا طلبہ نے انہیں پھر اٹھا کے کھڑا کیا تو پھر اس کے بعد وہ کہنا شروع کیے کہ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تین اشخاص سے حساب شروع کرے گا تو سب سے پہلے اس کو بلایا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے لڑک شہید کہلائی جو اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی ایک شہید کو اللہ بلائے گا اور پوچھے گا بتا میرے لیے تو نے کیا کیا میں نے تجھے طاقت دی میں نے تجھے بہدری دی میں نے تجھے کیا ہے وہ جسم دیا جس سے تو لڑ سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ اے رب العالمین تو تو جانتا ہے میں نے تیرے دین کے لیے میں نے تیرے اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا یہاں تک کہ میں لڑتا لڑتا تیری راہ میں شہید ہو گیا تو بہتر جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے تو نے جو کچھ بھی کیا وہ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں جا جن کے لیے کیا تھا وہ نام تو دنیا میں پا چکا ہے تو شہید کہلایا جا چکا ہے آج میرے پاس تیرے لیے کوئی عجر نہیں اور کہا جائے گا اس کو گھچیٹ کے جہنم میں پھینک دو پھر اس کے بعد ایک سخی کو لایا جائے گا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا میں نے تجھے سب کچھ دیا میں نے تجھے دنیا دی بتا توں میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا رب العالمین تو جانتا ہے میں نے سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا حتیٰ کہ میں اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ لوگ مجھے سخی کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے جو کچھ بھی دیا وہ لوگ تجھے سخی کہیں وہ لوگ تجھے ثقاوت کرنے والا کہیں اس وجہ سے تو نے دیا اور آج ان لوگوں سے عجر پالے اور جو کچھ تو نے کیا اس کا عجر تجھے دنیا میں مل چکا دنیا میں لوگ تجھے سخی کہہ چکے آج میرے پاس کوئی عجر تیرے لیے نہیں ہے جا تو جھوٹا ہے اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑے قاری کو لایا جائے گا ایک بہترین قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بہترین آواز دی بہترین قرآن کی تعلیم دی بتا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اے رب العالمین میں تیرے قرآن کو اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا حتیٰ کہ لوگ مجھے قاری کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے تُو نے پڑھا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ میرے لیے ہو بلکہ تُو نے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور لوگ تجھے قاری کہہ چکے تُو عجر لے چکا آج میرے پاس اس کا کوئی عجر نہیں ہے جا تو جھوٹا ہے اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھیک دو پھر یہ کہہ کے وہ ران پہ ہاتھ مارے اپنے بھائی کو اور حضرت ابو حریرہ نے کہا اسی طرح لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ ہاتھ رکھا تھا پھر کہا تھا کہ ابو حریرہ یاد رکھنا انہی تینوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اللہ اکبر گنہگاروں کو نہیں زینہکاروں کو نہیں شراب پینے والوں کو نہیں اللہ کی معصیت کرنے والوں کو نہیں کن سے جہنم کی آگ دہکائی جا رہی ہے ان سے جو عبادت گزار تھے جو سخی تھے جو قاری تھے جو شہید تھے ایسے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی کیوں انہوں نے اعمال کیے لیکن اخلاص نہیں تھا تو معلوم ہوا عمل اخلاص سے مقبول ہے بغیر اخلاص کے مردود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیات کی درستگی اور ہمیں اپنی لیے اور صرف اخلاص پر مبنی عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ